حضرت ابو بکر صدیق عدی اللہ عنہ کو اہل بیت سے کس قدر محبت تھی اس کا اندازہ اس قول سے لگا لیا جائے آپ فرمایا کرتے تھے وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَقَرَابَتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَحَبُّ اِلَيَّا أَنْ عَسِلَ مِن قَرَابَتِ سیل بخاری کتاب البناقب حدیث نمبر تینہ سات سو بارہ فرماتے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابتداریوں کو جوڑنا مجھے اپنے رشتوں کے جوڑنے سے زیادہ پسند اور محبوب ہے اللہ اکبر اس سے آگے صحیح بخاری کے اندر جو اگلی حدیث پاک ہے فرما اُرْقُبُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اہل بیتی ہی آپ نے فرمایا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صورت پاک کو دیکھنا چاہے تو اہل بیتِ اطحار کو دیکھ لیں ایک بار حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اپنے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے سیدنا عبوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیا اور انہیں پیار کرتے ہوئے یہ جملہ کہتے رہے بابِ عبی شبہن نبی لئیس شبیحن بیعالی مسنت احمد کی یہ حدیث پاک ہے فرمایے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شبیح ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل ہیں اپنے والد سیدنا علی کے نہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ سن کر آپ مسکراتے رہے یہ واقعہ تاریخ الخلفہ اور السوائق المحرقہ کتاب جو کہ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے ان دونوں کتابوں کا اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد نبی شریف کے ممبر پر تشریف فرما تھے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت نہائیت ہی کم عمر تھے آپ تشریف لاتے ہیں کیونکہ شہزادے نے اس ممبر پر اپنے نانا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف فرما ہوتے دیکھا تھا تو جیسے ہی اس ممبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تشریف فرما دیکھا تو آپ نے معصوم انہ انداز میں کہا کہ یہ ممبر میرے بابا جان کا ہے آپ میرے بابا جان کے ممبر سے نیچے اتر آئیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شہزادے آپ سچ کہتے ہو یہ ممبر آپ کے بابا جان ہی کا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے شہزادے کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور عشق بار ہو گئے حضرت مولا علی مشکل کو شاہ جو کہ اس وقت موجود تھے آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ سچ کہتے ہیں آپ کے متعلق میں کوئی غلط گمان نہیں کرتا یعنی میرے دل میں یہ گمان نہیں کہ آپ نے شہزادے کو ایسا کہا ہے اللہ اکبر کیا محبت تھی شہزادوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت مولا علی مشکل کو شاہ رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک کو اکثر دیکھا گرتے تھے اس کی وجہ جب امہ عیشہ صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ سے دریافت فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے یہ فرمان سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے یہ حدیث پاک بھی السوائق المحبی کا کتاب کے اندر موجود ہے تو ان حوالوں سے ان احادیث سے پتا چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہل بیت اتحار سے بڑی محبت تھی بڑی مودت تھی اور اگر مولا علی مشکل کو شاہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے مزید ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پیغام نقشمند کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں جزاک اللہ